بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محسن کشمیر حضرت امیر کبیر علیہ رحمت اللہ الكریم کون تھے اور کیا تھے قسط نمبر تین حضرت امیر کبیر میر سید الحمدانی عارف باللہ تھے ولی کامل تھے عاشق خدا وہ رسول تھے خدا شناس دین کے مزا شناس اور نباز تھے اس لئے آپ کو دین کے بارے میں غیرت بھی ایسی تھی کہ لاکھوں کروڑوں آدمیوں میں ایسی نہیں ہوتی ہے انہوں نے سنا کہ کشمیر ایک طویل اور عریض وادی ہے وہاں کے لوگ خدا سے ناعشنا ہیں وہاں خدا کی ذات کے سوا خالق کائنات کے سوا وحدہ ناشریک اللہ کی سوا بہت ساری چیزیں پوجی جا رہی ہیں اسنام کے پرشتہ ہوتی ہے کچھ چیزیں زمین کے اندر ہیں کچھ زمین کے اوپر ہیں کچھ کھڑی ہیں کچھ لیٹی ہیں لوگوں نے جس میں ذرا سی طاقت دیکھی نفع اور نقصان کے صلاحیت دیکھی کوئی خصوصی امتیاز دیکھا ذرا سا حسن اور جمال دیکھا بس اسی کے سامنے جھک گئے میرا خیال ہے کہ اگر وہ یہاں نہ آتے تو شاید خدا اور رسول ان کا دامن نہ پکڑتے اس لئے کہ وہ جہاں رہتے تھے وہاں سے لے کر وادی کشمیر تک دین کے بڑے بڑے روحانی مراکز تھے حمالیہ کے دامن میں پورا ہندوستان پڑا ہوا تھا جہاں ہزاروں علماء سیکڈو مدارس اور خانکاہی تھی لیکن آلی حمد یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ طرح ہم پر یہ فریضہ آئید ہوتا ہے یا نہیں وہ اس فریضے کو اپنا ذاتی فریضہ سمجھ لیتے ہیں ہزار کوئی ان کو روکے ان کے راستے میں ہزار رکاوٹیں کھڑی کر دے پہاڑ ان کے راستے میں حائل ہو دریا سد دے راہ ہو وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے گویا کوئی آسمانی آواز تھی جو انہوں نے سنی کہ سید کشمیر جاؤ اور وہاں توحید فیراؤ حضرت حمدانی نے صاف محسوس کیا کہ میں عند اللہ جواب دے ہوں میدان حشر سامنے ہے عرش خداوندی موجود ہے اس کے سائے رحمت میں انبیاء کرام اور اولیاء اعظام خیرے ہیں اور وہاں سے سوال ہوتا ہے کہ سید علی تم کو علم تھا کہ میری پیدا کی ہوئی زمین کے ایک خطے میں غیر اللہ کی پرستش ہو رہی ہے غیر اللہ کے سامنے دست سوال دراز کیے جا رہے ہیں دامن مراد فیلائے جا رہے ہیں تم نے اس کو کیسے برداشت کیا شاہ حمدان کے سامنے یہ منظر تھا اگر ساری دنیا کے علماء اور حکماء جمع ہو کر سمجھاتے کہ حضرت آپ سے سوال نہیں ہوگا لیکن وہ کہتے کہ نہیں مجھ ہی سے یہ سوال ہوگا میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ اللہ کی اس لمبی چھوڑی زمین کے ایک چھوٹے سے خطے میں بھی غیر اللہ کے پرستش ہو غیر اللہ سے خوف اور ڈر کا معاملہ ہو انسان کو قسمت کا برانے والا اور بگاڑنے والا سمجھتا ہو اولاد و رزق دینے والا باور کیا جاتا ہو ان کو ہر وقت اور ہر جگہ حاضر اور ناظر جانتے ہوں اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ قطب شمالی میں یا قطب جنوبی میں یا حمادیہ کی بلند وہ سب اس چھوٹی پر ایک متنفذ بھی ایسا ہے جو غیر اللہ کی پرستش کر رہا ہے غیر اللہ کو نافع و دار سمجھتا ہے غیر اللہ کو اس کائنات پر حکومت کرنے والا سمجھتا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں وہاں پہنچوں اور اللہ کا پیغام پہنچا دو یہ دیدہ ور عالم ربانی حضرت مولانا سید عبو الحسن علیمیہ ندوی علیہ رحمت اللہ البالی کی ایک لنبی تقریر کا ایک مختصر اکتباس ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا جو انہیں بہت پہلے جامع محضر سرنگر میں فرمائی تھی حق تو یہ ہے کہ علمائی کرام اور اولیاء ازام اس قلبی درد اور مسئولیت یعنی ذمہ داری کے پیش نظر گھر گھر اور در در دعوتی دین کے لئے فرے ہیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت قسط نمبر چار میں تبت کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ